جاپان ایک ایسا دیس جو دویتی وشوید کے دوران یویس دوارہ پرمانو بم گرائے جانے کے بعد پوری طریقے سے برباد ہو گیا دو لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے دو شہر اور تقریباً بیس ہزار سے زیادہ گھر اور بلڈنگیں برباد ہو گئیں ریڈییشنز کے کارن بیماریاں فیل گئیں ان سب کے باوجود جاپان نے کس پرکار اپنے آپ کو سمحالا ایک ڈیولپٹ نیشن بنا اور آج دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ایکانومی ہے آئیے جانتے ہیں جاپان ایسٹ ایشیا میں استیت ایک آرکی پیلگو آئیلنڈ نیشن ہے جو کہ چودہ ہزار ایک سو پچیس آئیلنڈ سے مل کر بنا ہے دیس کی زیادہ تر آبادی پانچ مکھیں آئیلنڈ ہکائیڈو، ہونشو، سیکوکو، خوشی اور اوکیناوہ میں رہتی ہے ٹوکیو اس دیس کی راجدھانی اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے پوپولیشن کی بات کریں تو اس دیس کی کل جن سنکھیا ایک سو پچیس ملین یعنی ٹویل پوائنٹ پائیف کروڑ ہے جو کہ اسے دنیا کا الیونتھ موسٹ پاپولس کنٹری بناتا ہے جاپان ایک کونسٹیشنل منارکی والا دیس ہے جہاں آج بھی ہیڈ آف سٹیٹک راجہ ہوتا ہے اور یہاں کے کرنٹ ایمپیرر کا نام نارو ہی تو ہے اگر ہم ہی تحاس کی بات کریں تو جاپان ایک سوپر پاور رہا ہے جس نے ایک سمیہ پہ ساؤت اسٹ ایسیا کے کئی دیشوں کو کونکر کر لیا تھا جس میں رشیا، چائنا، منچوریا، فلپین، ملیشیا، انڈونیشیا یہ سبھی کنٹریز سامل تھی جاپان کی نیتی ان دنوں ایکسپینشن کی تھی اور وہ ایک گریٹر اسٹ ایسیا بنانا چاہتا تھا انیس سو تیس میں جاپان نے ایکسپینشن شروع کیا اور انیس سو سیتیس میں سیکنڈ سینو جیپنیز وار ہو گئی اس کے ٹھیک بعد انیس سو چالیس میں جاپان نے پرنچ انڈو چائنا پر آکرمن کر دیا جس میں آج کی ریٹ کے بیتنام، تھائیلنڈ، کمبوڈیا اور لاوز آتے تھے جس سے چندت ہو کر امریکہ نے جاپان کے آئل ایمپورٹ پر روک لگا دی اوئل جاپان کے لئے کافی ایمپورٹن تھا جاپنیز ملٹری کی ساری مشینز اوئل ڈیپنڈن تھیں جاپان اور یو ایس کے بیچ میں نیگوشیشن بھی شروع ہوئی جس میں جاپان نے امریکہ کو سینکشن ختم کرنے چائنا کو سیکنڈ سینو جاپنیز وار کے دوران مدد نہ دینے اور انڈونیشیا کے ریسورسز کو استعمال کرنے کی ازادت مانی but anticipating a negative response from US اور اس کے علاوہ بھی جاپان ایک preventive action لینا چاہتا تھا جس سے جب وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے باقی کنٹریز پر آکرمن کرے تو امریکہ کی پیسیفک فلیٹ کوئی انٹرفیرنس نہ کر سکے انہی سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کر جاپان نے 7 دیسیمبر 1941 کو امریکہ کے پول ہاربل پر اٹیک کر دیا جس میں امریکہ کا بھاری نقصان ہوا اور سارے بیٹل شپس ڈیمیج ہو گیا جس میں سے کچھ کو بعد میں ریپیر کر کے دوبارہ کمیشن کیا گیا ایک سو اسی سے زیادہ US ائر کرافٹ نسٹ ہو گئے دو ہزار چار سو تین امریکن مارے گئے اور ایک ہزار ایک سو اٹھتر گھائل ہو گئے جاپنیز آرمی کے ماتر 29 ائر کرافٹ اور 64 سروسمن مارے گئے تھے 8 دیسیمبر کو جاپان نے US اور بریٹین پر فل فلیج وار ڈیکلیئر کر دی جس کے رسپونس میں بریٹین نے بھی ترنت ہی جاپان پر وار ڈیکلیئر کر دیا اور 11 دیسیمبر کو US کانگریس نے بھی جاپان پر وار ڈیکلیئر کر دی جرمنی اور اٹلی بھی اس جد میں سامل ہو گیا ورلڈ وار ڈو میں دو الائنسز بنے فرسٹ الائٹ پاور جس میں بریٹین, USA, USSR اور فرانس سامل تھے دوسرا ایکسس پاور جس میں جرمنی, اٹلی اور جاپان تھے اس یود میں الائٹ پاور کی جیت ہوئی تھی اٹلی نے سب سے پہلے 8 سپٹیمبر 1943 کو ہی الائٹ پاور کو سرنڈر کر دیا تھا ہٹلر نے سوسائٹ کر لیا اور جرمنی نے 8 میں 1945 کو انکنڈیسنل سرنڈر کر دیا جاپان ایک ماتر ایسا دیس تھا جس نے یود کو ابھی بھی جاری رکھا اور سرنڈر کرنے سے منع کر دیا US نے سب سے پہلا اٹومک بوم لیٹل بوئی 6 اگست کو ہیرو سیما میں گرایا اور دوسرا فیٹ مین 9 اگست کو ناغہ ساکی میں جس میں تقریباً دو لاکھ لوگ مارے گئے اور تقریباً بیس ہزار گھر برباد ہو گئے دس اگست 1945 کو جاپان نے فائنلی سرنڈر کر دیا جاپان نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا اور 1945 سے 1952 تک جاپان امریکن اوکیوپیشن کے اندر میں تھا جس میں امریکہ نے جاپان کو ری بلڈ اور ری فارم کرنے میں مدد کی جاپان بہت ہی جلد ورڈ ورڈ 2 کے صدمے سے اوبرہ اور بہت تیزی سے اپنی اکانومی کو ڈیولپ کی جس کے کئی کارن ہیں سب سے پہلاً امریکن ایڈ امریکہ نے 2.2 بلین ڈالر اور اگر آج کی انفلیشن کو کاؤنٹ کریں تو 18 بلین ڈالر جاپان کی انفرسٹرکچر اور ادھر ڈیولپمنٹ میں انویس کیا جاپان نے ایکانومک، ایگریکلچر اور پولیٹیکل ری فارم لائے جاپان نے اپنے انڈسٹریز کو دوبارہ ری سٹور کیا جو ائرکرافٹ ورڈ ورڈ 2 کے بعد بچ گئے تھے ان سے ایبییشن انڈسٹریز شروع کی جاپان کو کوریان ورڈ سے بھی کافی فائدہ ہوا کوریا کے سارے گوڈز اور سرویسز کا آرڈر جیپنیس کمپنی کو ملا جس سے وہاں کی انڈسٹریز گروہ ہوئیں ورڈ ورڈ 2 کے بعد ایلائیڈ پاور دوارہ جاپان کے ملٹری رکھنے پر پرتبند لگا دیا گیا اور جاپان کے ڈیفنس کی ریسپونسپلیٹی امریکہ نے لے لی جس کی کاراڈ جاپان کو اپنے ڈیفنس میں انویسمنٹ نہیں کرنا پڑا اور جاپان نے اپنے ایجوکیشن سسٹم پر فوکس کیا ان سب ریفارمز کے کاراڈ جاپان کی ایکانومی میں بہت تیجی سے گروہ ہوئی اور آج جاپان دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ایکانومی ہے دوستوں اس طرح کی اور بھی انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تھانک یو